بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناصرین آج کی اس وڈیو کے اندر ایک انتہائی اور سوسناک واقعے کے بارے میں بات کریں گے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ سینئر صحافی عمران ریاض خان جو کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ تمام ریاستی ادارے جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں کرنے دیا جاتا اور کل جو ہے وہ کل رات ایک بڑی ہی شرمناک چیز ہوئی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتے تھے لیکن احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے اور احرام میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو حج کرنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا اب مجھے بتائیں کہ اگر عمران ریاض خان صاحب ملک سے باگنا چاہتے ہوں تو کیا وہ باگ نہیں سکتے ان کے پاس اوپشنز نہیں ہیں بہت سارے لوگ جو ملک سے باگنا چاہتے تھے وہ باگ گئے ہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو نہ یا بروک سکتے ہیں اور ان کی فیملی بھی میرے خیال میں ساتھ تھی تو ان کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا اور اس میں جو ہے وہ جب پتا چلا کہ عمران ریاض خان کی خلاف کسی نے ترخواست دے رکھی تھی اور وہ جو ترخواست تھی جس بندے نے دی تھی جب اس کے بارے میں پتا چلا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ قریب بھی آدمی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا کچھ کہاں سے ہو رہا تھا یہ کوئی کیا سرائی نہیں ہے یہ حقیقت اوپر مبنی ایک چیز ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کیا رب اس حد تک جائیں گے کہ لوگ عمران کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے آپ اس بندے میرے خیال میں سٹام پیپر پر دستخط کروا لیتے آپ نے اس سے پہلے ایک شخص کو پچاس روپے کے سٹام پیپر پر ملک سے باہر جانے دیا جس کے اوپر اربو روپے کے کیسز تھے تو اس شخص کے اوپر تو بھائی اربو روپے کے کیسز بھی نہیں ہیں نہ کوئی کرپشن کا کیس ہے نہ کوئی اور کیسے اور عمرہ کے لیے ہزاروں پاکستانی جا رہے ہیں یہ حاج کے لیے تو عمران ریاض خان کو اس طریقے سے روکا جانا ہے گرفتار کیا جانا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ کمس کے مجھے امید ہوتی ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے گا یہ معاملات درست ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد پھر وہی سارے معاملات ہیں اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں اسی طریقے سے اسٹیبنشمنٹ کا حال ہے اور ملک کا کوئی نہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ اب سے پانچ سال کے بعد کیا صورتحال ہو جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائے گیا تو اس وقت میری ذاکیر آئیے دی کہ بڑی جلدی ان معاملات کو صدار لیے جائے گا کیونکہ آلٹی میٹلی پتہ چل جائے گا اس چیز کا کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے لیکن میں غلط تھا دو سال گزر گئے ہیں اور یہی لگتا ہے کہ آگے آنے والا جو مہینہ ہے وہ پچھلے مہینے سے اچھا ہوگا لیکن اس کے بلکل برقس ہو رہا ہے ہر مہینہ جو گزر رہا ہے وہ پچھلے سے برا ہی گزر رہا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اگلے پانچ سال میں کیا ہوگا پانچ سال کے بعد بھی کہ ہم یہی سب کر رہے ہوں گے کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ملک میں ایٹرنیٹ کو باندھ کرنے کے لیے فائر وال لگائی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے میرے پاس اس کے علاوہ اس کا الفاظ نہیں ہے کہ اس کی مضمت ہی کر سکتا ہے کوئی بھی شخص ہو آپ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالی کا گھر دیکھنے سے کیسے روک سکتے ہیں